نمسکار مطرو آج ہم کچھ ویسسٹ باتوں کو کرنے جارہے ہیں ویسسٹ باتیں کیا ہیں یہ سرطیاں ایسی باتیں ہیں جس کی ہر کسی کو نتانت آوسیقتہ ہے ہر کوئی اس کو چاہتا بھی ہے اور کوشش بھی پوری کرتا ہے کہ اسے یہ ملے وہ کیا ہے سفلتہ سکسس اسی کڑھی میں آج ہم لے کے آئے ہیں سفلتہ کے دروازے ڈورس فور سکسس یا سکسس ڈورس یا لیڈرز فور سکسس اونچے چڑھنے کی سیڑھیاں تو اس قرآن میں آج ہم پہلی ککشیاں میں کچھ باتیں کریں گے کرم سا آپ کنٹینیو کریں گے ان کو کرم سا ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں گے دیکھئے کہا ہے کہ لکش پالیا اگر آپ نے اپنا ایم اٹین کر لیا تو کیا ہوتا ہے ہمارا جیون سٹیبل ہو جاتا ہے ستھر ہو جاتا ہے ہم کو بہت بھاگ دوڑ سے ہم بچ جاتے ہیں اگر ہم نے اپنا ایم اٹین کر لیا گول اچیو کر لیا اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے لائف تو ہماری سٹیبل ہو جاتی ہے ساتھ ہی ہم سارتھک بھی ہو جاتے سکھت بھی ہو جاتے اور وکسٹ بھی ہو جاتے developing stage بھی شروع ہو جاتی ہے ہم develop بھی ہو جاتے اب ایسی ایک بات ہے کہ ہم اپنے من میں مستسک میں بنائے رکھیں کہ ہم اٹین کر سکتے ہیں اپنے جیون کو ستھرک بنانا ہے سارتھک بنانا ہے سکھی بنانا ہے سکھت بنانا ہے وکسٹ بنانا ہے تو ایک step یہی ہے کہ ہم سفلتا کی اور بڑھ رہے ہیں دوسری بات اب اس کو سفلتا کو پانے کے لیے ہم کو کیا کرنے کی جربت ہے کس سے ہم ریگولر لی اٹین کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بات پا لیا ایک بار ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا دوسری بار کے لیے پھر ہم کو چاہیے ایک بار ہم نے نام کما لیا تو اس نام کو continue کرنا ہے اس gain کو ریگولر اپنے exercise میں اپنے روٹین میں اپنے دینی کار کراپوں میں کراکرموں میں جوڑنا ہے اس کے لیے کسیس کی دیروت ہے ابھیاز کی continuous practice نرنتر ابھیاز کرنے کی اور ابھیاز کیسے ہو اگر active ہے سکری ہے سکری تاسی ابھیاز کرنا سفلتا کی سیڑھی ہے اور وہی ابھیاز ہم inactive ہو کے نسکری ہو کے کرتے ہیں تو اس کے فلوی result بھی کیسے ملتے ہیں نسفل ہی ملتے ٹھیک ہے اب تیسری بات کیا ہے جب ہم نے practice ابھیاز کی بات کی کیسا ابھیاز ہو دیر کالی کو long term practice ہو ایک بار میں نہیں کوئی بھی motivator ہے کوئی exercise کرنے والا ہے کوئی بھی جادک جادک کا ہے ایک بار ابھیاز کرنے سے پورے پھل اس کو مل جائیں گے نہیں لمبے سمی تک لگاتار کرنا ہے تو اس کے لئے کیا ہمارے پاس message ہے سمی لگاؤ کسی بھی ابھیاز کو کرنے میں سمی سے لگاؤ پورا سمی دو جتنا اس کا due ہے جتنا ضرورت ہے اتنا لگاؤ اور اس کا result کیا ملے گا سفلت آپ آؤ invest time get success جتنا آپ سمی لگاؤ گے اتنا سفلت آپ کو ملے گی پھر دوسری بات ایک اور ہے نیرنتر ابھیاز کے لئے practice continuously اگر ہم continuous practice کرتے تب ہم کو کوئی چیز ملے گی چاہے بدیا ہو بدھی ہو بل ہو دھن ہو دولت ہو سریر ہو ساری چیز continuous بھی practice کرنا جروری ہے پھر ایک اور ہمارے پاس ہے کہ ہم کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو بل ہے جو پاور ہے جو ہماری انرجی ہے یہ کیا ہوگا یہ کیسے ہم اس کو جان سکتے ہیں کیسے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے یہ تم جات ہے کہ اگر مٹھی میں ہم آر پاس دھن ہے طاقت ہے تم کو سفلتہ ملے گی سکسس ملے گی تو مٹھی میں طاقت لے گر ہم آگے بڑھیں گے انگلیوں کو چار انگلیوں کو مٹھی کو بند رکھیں گے تو سفلتہ ملے گی ہاں پرتیقش کرنی ہی پڑے گی پریکٹس کرنی ہی پڑے گی پھر اگلی اپنے کاریب کے لئے بھی تپسیہ کہ ہم صحیح کیسے کریں لگاتار کیسے کریں اور اس کے لئے کیا چاہی تپسیہ کرنے کے لئے سہن سیلتا پیسنس سہن سیلتا ہمیں جتنی آئے گی جتنی ہمیں پیسنس بڑھے گی وہ سفلتہ اور آگے بڑھتی جاتی ہم سفل ہوتے جاتے کے لئے ہمارے کچھ سکشہ کی بھی جرورت ہے سکشہ کیسی اپڈیٹی ایڈوکیشن ریگولر ہم کو سکشہ آنی چاہیے کچھ کچھ ہم کسی بھی عمر ماج کسی بھی پڑھاو ماج کسی بھی جگہ چلے جائیں ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ ہوگی سیکھنے کی جتنا ایڈپٹیشن کی ہماری انٹریسٹ ہوگا جتنا ہمارا گیان بڑھے گا ویسٹم بڑھے گا اتنا ہی سفلتا سے جو ہمارا فاصلہ کم ہوتا جائے گا ہمارے کو دور ہوگا سکشہ سے جاننے سے پڑھنے سے پڑھانے سے سیکھنے سے سکھانے سے اب ایک بات ہے راہ راستہ پت راہ رائٹ پات صحیح راستہ کس کے لئے سفلتا کے لئے اس کے لئے کہا ہے کہ سفلتا کا مارگ جاننے والا کیا کرتا ہے جو اس کا صحیح راستہ جانتا ہے وہ اپنے کو تو آگے بڑھتا ہی ہے وہ خود تو آگے بڑھتا ہی ہے دوسروں پات صور ہے راستہ دکھانے والا ہے تو ایسی راہ ہم کو پکڑنی چاہیے پھر ایک اور بات جان درستی جو ہمارے جان ہے درستی اس کے کیسی ہو یاد ہمارا ویجن نہیں ہوگا ویجن کس چیز کا سائٹ آئی سائٹ کا سائٹ جو درستی ہے وہ ویسٹم کی ہو درستی نہیں ہوگی در در ستا نہیں ہوگی تو سنسار کو جیسا ہے نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ ہر سمی ہر پل یہ جیون تو سنبھنگر ہے لیکن ہمارا ورک بھی کلچر بھی ایٹموسفیر بھی سمی بھی سب چلنے آجمان ہے ہر جگہ الگ چیزیں ملتی ہر جگہ الگ باتیں ہیں تو اس کو بھی ہم نے ویسے ہی دیکھ نا ہے سنچار جیسے ویسے ہی دیکھیں اور ویسے ایکسپٹ کریں اڈاپٹ کریں اس میں ایڈجسٹ بھی ہو جائیں اور یہ سکسس جاننے کے لیے سکسس کے لیمٹ جاننے کے لیے ہم نہیں کہ سکتے کہ آج ہم جہاں جس پر ہیں ہم ساری دنیا کی سکس سود مل جائیں ہم کو پوری پاہر مل جائیں ہم کو اپنی سیماؤں کا بھی گیان دھیان منن کرنا ہی چاہیے نیرنتر عبیاض کے ساتھ سیمائیں بھی جاننے چاہیے لیمٹ باونڈری ہم کہاں تک چادر کتنی بڑی ہے اتنی پیر پھیلانے چاہیے اگر چادر سے باہر نکالیں گے تو کیا ہوگا ننگا رہ جائے گا پیر ہٹ جائیں گے یا زیادہ کھچیں گے الاسٹیسی جتنی اٹھ زیادہ وہ بہت پھٹ جائے اس لیے اپنے سمائی کی اپنے جان کی اپنے کرم کی اپنے سٹرنث کی اپنی پاور کی باؤنڈریز لیمیٹیسن کو بھی ہم کو دیان نہیں رکھنا چاہیے اتنی باتیں جو جانے گا وہ جندگی کے انتیم چھوڑ کو پہچان سکتا انتیم چھوڑ تک پلاس پیک تک وہ پہنچ سکتا تو یہ کچھ بات ہم نے سبلتا کی جانی آپ سے انرود ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ڈوکٹر للیت پنت کے نام سے اور میری اگلی ویڈیو سفلتا کے بارے میں جاننے کے لیے اس کڑی کو کنٹینو رکھنے کے لیے